اور یہ گمرا لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی المرتضہ اور دیگر اہل بیعت کے علاوہ صرف تین صحابہ اکرام علیہ وردوان ایسے تھے کہ جو مسلمان تھے باقی تمام صحابہ اکرام علیہ وردوان ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ مرتض ہو گئے تھے کافر ہو گئے تھے اور وہ تین صحابہ کن سے ہیں ایک حضرت مقداد بن اسود ایک حضرت ابو زرغفاری اور ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اجمعین یہ تین صحابہ تھے جو مسلمان رہے تھے باقی ان کے لعوہ کل صحابہ اکرام علیہ وردوان جو ہے وہ ماذا اللہ مرتض ہو گئے تھے میں کہتا ہوں حضور والا یہ بات تو عقل کی بھی خلاف ہے اس لیے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اللہ نے مکمل فرما دیا اور قرآن میں یہ بیان فرما دیا یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا صرف مکمل نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک وطالعہ نے اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیا ہے یعنی دین اسلام تمام دینوں میں سب سے عالی اور سب سے افضل ہے تو حضور والا یہ بیان فرمائے اگر صرف یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ حضرت علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ صرف تین صحابہ اکرام مسلمان رہے تھے باقی تمام صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کافر ہو گئے تھے تو یہ رسول اللہ کا دین تمام دینوں میں کیسے افضل ہو گیا یہ دین تمام ادیان میں کیسے غالب ہو گیا اگر صرف تین صحابہ کو مسلمان منا جائے دین تو تب غالب ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے کثیر لوگ مسلمان ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ ہاں تمام دینوں میں سب سے افضل اور غالب دین اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو وہ دین اسلام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام صحابہ اکرام علیہ وردوان جو ہے وہ منافقت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جس میں بشمولیت حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی لیا جاتا ہے حضرت عمر فاروق کا نام بھی لیا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی نام لیا جاتا ہے اور دیگر صحابہ کا بھی نام لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تمام کے تمام منافق تھے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اور حضور کے سامنے یہ منافقت کیا کرتے تھے اس وجہ سے انہوں نے کبھی دین نہ چھوڑا اور جیسے ہی آقا نے پردہ فرمایا یہ تمام کے تمام مردد ہو گئے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ میں یہ کہتا ہوں قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کے خلاف یہ بات ہے اس لیے کیونکہ اگر یہ صحابہ رسول اللہ کے زمانے میں منافق تھے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں اشارت فرمایا یا ایوہ النبی جاہد القفار والمنافقین وغلو علیہم فرمایا اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ منافقین تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ جہاد کرنا تھا اور حضور کو ان سے محبت نہیں نبھانی تھی بلکہ حضور کو ان پر سختی کرنی تھی اللہ کے حکم کے مطابق کیونکہ اللہ نے تو یہ حکم دیا نا کہ یا ایوہ النبی کی جاہد القفار والمنافقین وغلو علیہم کہ آپ نے کافروں اور منافقوں سے جہاد کرنا ہے وغلو علیہم محبت نہیں بلکہ ان پر سختی سے پیش آنا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ صحابہ منافقین تھے تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے محبت کیوں کی آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وفاداری انہوں نے حضور سے وفاداری کیوں نہیں بھائی اور آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفاداری کو کیوں قبول فرمایا اگر یہ منافقین تھے اور یاد رکھئے گا یہ کئی ایک حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں اور حضور کے ساتھ منافقت کرنے والوں کی خبریں اللہ رب العزت نے حضور کو عطا فرما دیں اور آقا کو واضح کر دیا کہ یہ یہ بند منافقین ہیں تو مجھے بیان فرمائے نا اتنے لاکھ سے اوپر صحابہ اکرام علیہ مردوان حضور کے سامنے منافقت کر رہے ہو اور اللہ رب العزت حضور کو باخبر نہ کر یہ بات تو عقل میں نہیں آتی ہے اللہ رب العزت نے باخبر کر دینا تھا اگر یہ تمام کے تمام حضور کے سامنے منافقت کر رہے تھے تو سمجھ آ گیا قرآن کریم فرقان حمید سے کہ یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان مسلمان تھے منافقیں نئی تھے اور خدا کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین سے بھی نئی پھرے یہ دین اسلام پر قائم رہے یہاں تک کہ دین اسلام کے جو احکامات ہیں اس کو بھی نافذ کرتے رہے اور اگر آپ قرآن کریم فرقان حمید میں آیت پڑھیں اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں اشارت فرما رہا ہے کہ ہم نے منافقوں اور مسلمانوں کے اندر فرق بیان کر دیا ہے ہم نے انہیں جدہ جدہ کر دیا ہے کون منافق ہے اسے الگ کر دیا ہے اور کون مومنین ہیں انہیں الگ کر دیا ہے تو حضور والا اگر صحابہ اکرام علیہ مردوان منافقین تھے محبوب کے زمانے میں تو اللہ رب العزت حضور کو بیان کر دیتا اور جدہ جدہ کر کر بیان کر دیتا کہ صرف حضرت علی اور جگر اہل بیعت اور تین صحابہ حضرت مقداد بن اسوت ابو زرغفاری سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہم اجمعین کے علاوہ تمام منافقین ہیں اور یہ مومنین ہیں یہ اللہ واضح کر دیتا قرآن کریم فرقان حمید کے آیت کے مطابق لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ جو منافقین ہیں ان کا ذکر ہو گیا اور وہ واضح ہو گئے حضور کے سامنے اور جو مومنین ہیں صدیق عمر عثمان رضی اللہ عنہ ہم اجمعین ان کو اللہ رب العزت نے امان والوک کا لقب اطاف فرما دیا ان کو اپنی رضا کی بشارتی اطاف فرما دیں ان کے لئے جنتوں کو تیار کر دیا اور پھر مزید آقا قرآن کریم فرقان حمید پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک اور آیت مبارکہ ملتی ہے کہ جب سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مَا کَانَ اللَّهُ لِيَذْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِزِ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ کہ بندہ یہ دیکھے کہ اللہ ایمان والے اور منافقین کو جدہ کر رہا ہے تو اب آپ تمیز کرتے ہیں کہ آخر قرآن کی کوئی ایسی آیت تو ملے کہ جس کے اندر منافقین اور جس کے اندر مسلمانوں کا دونوں کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ سورہ بقرہ پڑھیں آیت نمبر تیرہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ الصُّفَحَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ کہ جب منافقوں سے کہا جاتا دونوں کا ذکر ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے والے ایمان لائے یعنی صحابہ اکرام علیہ مردوان کی طرح ایمان لے کر کے آؤ تو وہ کیا کہا کرتے تھے قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ الصُّفَحَا تو اب وہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں ماذا اللہ سُمَّ ماذا اللہ یعنی منافقین صحابہ اکرام علیہ مردوان ان کو بے وقوف کہا کرتے تھے اللہ حرب العزت نے اشارت فرمایا کہ وہ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ تم خود بے وقوف ہو اور تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ تم بے وقوف لوگ ہو تو یاد رکھئے کہ علماء فرماتے ہیں ایمان لانے کا آئیڈیل اللہ نے قرآن میں کن کو بیان کیا ہے کہ آپ نے کن لوگوں کی طرح ایمان لانا ہے آئیڈیل کون ہے یہ قرآن کریم فرقان ہم ہی سمجھیں فرمایا آئیڈیل وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ددار کرنے والے صحبتیں پانے والے حضور سے سیکھنے والے وہ آئیڈیل ہیں کہ آپ نے ان کی طرح ایمان لے کر آنا ہے اگر انہی صحابہ کو تمام صحابہ کو اگر کافر کہہ دیا جائے تو آئیڈیل بنانے کا کوئی مطلب بھی قرآن کریم فرقان حمید میں نہیں بنتا اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کبھی آئیڈیل نہیں بنا سکتا کہ جن کے بارے میں اللہ کو یہ معلوم ہو کہ حضور کے بعد یہ مرتض ہو جائیں گے کبھی اللہ قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آؤ مجھے بتائیے آپ زیادہ جانتے ہیں کہ رب زیادہ جانتا ہے میرا رب جو ہے جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے تو جب رب مستقبل کا علم جانتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ کیوں کہا کہ صحابہ اکرام علیہم الردوان کے ایمان کی طرح ایمان لے کر آؤ آپ کے قول کے مطابق کے تمام صحابہ مرتض ہیں کیونکہ رب کو معلوم نہیں تھا کہ محمد الرسول اللہ کے بعد تمام صحابہ مرتض ہو جائیں گے تو مرتضین جو لوگ ہیں ان کے ایمان کی طرح اللہ رب العزت کے لوگوں کو ایمان لانے کا حکم دے گا تو یہ بات اکل ہی تسلیم نہیں کرتی حضور والا قرآن کریم فرقان حمید پڑھیں اور قرآن کریم فرقان حمید میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان لانے والوں کو کن کی طرح فرمایا ہے کہ ان کی طرح ایمان لے کر آنا ہے کن لوگوں کے لئے فرمایا ہے کن کو ایمان کا آئیڈیل بنایا ہے میار ایمان کا کیا ہے ایمان کا میار صحابہ اکرام علیہم الردوان ہے کہ آپ نے ایمان صحابہ اکرام علیہم الردوان کی طرح ایمان لے کر کیا آنا ہے تو یہ بات کہنا اکل ہی تسلیم نہیں کرتی ہے اور یہ قرآن کریم فرقہ نے ہمیں سے صرف تین آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں اور بھی آیت مبارکہ ہیں اقل ہی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ صرف حضور کے بعد حضرت علی اور تین صحابہ اکرام علیہ مردوان مسلمان رہے باقی دیگر جتنے صحابہ ہیں وہ سب کے سام مرتض ہو گئے تھے میں کہتا ہوں یہ بات صرف اور صرف بغز صحابہ والا ہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں بغز ہو جس کے دل میں صحابہ کے لیے عداوت ہو دشمنی ہو صرف وہی کہہ سکتا ہے اور جو محبت صحابہ رکھتا ہے اس کا ایمان ہے کہ ہر صحابہ یہ نبی جنتی جنتی اسمی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو دین پر ایسی استقامت عطا فرمائی کہ حضور کے زمانے میں بھی یہ استقامت کے ساتھ دین پر کھڑے رہے اور آقا کے بعد بھی یہ تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان استقامت کے ساتھ دین پر کھڑے رہے اور ایسی